بسم اللہ الرحمن الرحیم نبینا وعلیہ الصلاة والسلام جملہ طالبان علوم نبویہ حاضرین سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بحمد اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی سین فضو قرمسیت چھے اس مسلسلیت سلسلس منز پنیس منزل مقصود اسکن روا دھوا درسوک مقصد چھو اکھ پلیٹ فارم تو ہنی خود رکریئیٹ کرن اکھ وقت تو ہی روشن دین کرید ایت ویٹ پیٹ پکت توی انشاءاللہ المستان کما حق کہو یمزن احکامی شرع چھے ضروری دینی مسائل چھے تیمن ضروری مسائلن ہنس سدبود اور کما حق کہو یوسیقیس انسانس پر لعزیم چھتیم چیز گسنیس انشاءاللہ المستان خبر آسن پیٹ میس درس اسمز کہہ رہا ہوئیس وضوح کے سنتا متعلق مختصر گفتگو اور بیحمد اللہ سو کمپلیٹ گسید چھو آز مستحباتی وضوح مگر مین چیز یوسیقیس انشاءاللہ المستان آزیز ڈسکس کرو مستحباتی وضوح چھے چونکہ یہوں تعداد چھو واریا مختلف علماء کراموں چھو پندن پندن کتابن مز مختلف آداد و شمار بیان کرمی تھی مختلف وضاحت کرمز لیکن اتمند چھو اکھ مستحب یہوں یتمندن معذور سن شرعی معذور سن ذکر شو تو انشاءاللہ شرعی معذور اس متعلق کرو اس کی ہیں کلمات آز ارز اور شرعی معذور پد چھو مین چیز جو زناز انشاءاللہ المستان ڈسکس گئیسی تیم چترے چیز آزیز انسانیز درس اسمز آزیز اسطلائی شرع اسمز حیز نفاس تا استحازہ شونن آت متعلق ایسی یہ پورٹ پرٹ چونکہ تفصیل اسمز ایک انہوں نے زیادہ گی ست کے کیسا ہاں ایسی انشاءاللہ المستان یہ مسئلہ ایسی بیسکس ایمک پتا لگین انشاءاللہ المستان اور تو ہی کیوں باقی دیگر مسائل تت پر پت بزا دی خود قیاس کریت اور انشاءاللہ المستان تو ہی کیوں کوئی نہیں اندرستان ہوئی دیت انشاءاللہ ایمزن آدابی وضوح چھ یا مستحب بات چھ اس کے لئے ایت عرض کے مستحب قومت شاسن کنت کنسات نبیر احمد علیہ السلام و کرمز لیکن موازبت چھکنا سن آت پر برطومت کے تسلسل چھکنا سن دوام چھکنا سن آت پر طومت کے اور زندگی مز ایکے دوی لیٹ چھے صحابے کرامن ہز یا موازبت کیسن مواقعن پر شہادت میلن کی نبیر احمد علیہ السلام و کر فلعن کاؤں ایم کروں نے زیادہ تفسیری طور آزے ڈسکس کے مختصرنی کربارز اور مستحب حکم چھتوئے اندشارہ ارز قرمت کے مستحب بس پٹ انسان اگر عمل کری امید چھے کہ انشاءاللہ المستحان ام اس میں لے سواب اور یہ قوم کریں چھے بہتر لیکن اگر نہ کہا انسان یہ قوم کری حد سے زیادہ اس کا نقصان یہ ہوگا یہ قوم آجتے لے خلافی خلافی اولا تو آدابی وضو میں سب سے پہلی چیز اَلْ جُلُوسُ فِي مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ انسان یمسط وضو بنائی یگس پرن پان تحت شیطاؤن یزن باقی زمین خوتہنا تھزرس بہنائیس اس کی وجہ ولمہ یہ لکھتے ہیں کہ تحرزن ان الغسالہ جو وہ پانی وغیرہ گالتا ہے آزا سے جو پانی گرتا ہے سو آپ اگر تلکن تیتھن جمع گو تمیس لائر سو کھورن وغیرہن لائر تمیس اس سے بچنے کے لئے انسان کے تیتھن وضو کرن یہ باقی جائے خود قدری رسکن بلندائش چاہے پس اک کئنی پر سکیتن یا تلکن چیز تھوڑا سو بلند روش یہ مستحبات اور آدابی وضو سے ہے دو ایم چیز استقبال قبلہ دورانی وضو استنجاویز لیکن استنجاویز شو قبلس کن روئی کرن منع استنجا کے وقت آپ استقبال بھی نہیں کر سکتے استدبار بھی نہیں کر سکتے یعنی نہکویز بوت کریت قبلس کن نہکویز شان کریت قبلس کن اور جب آپ وضو بنائیں گے تو وضو بنانے کے وقت استقبال القبلہ مستحب چو آدابی وضو منسو کی انسان گس امسات قبلہ روحا سن بونکن روحی کریت کس انسان تا امسات وضو بناؤں تو یہ بھی آداب وضو سے اس پہ بھی علامہ یہ لکھتے ہیں کی چونکہ دعا مختلف چیزیں پہ کلکس کرو نس کرو بہت چلو باقی آزا مختلف دعا شامیت احادیثا کہ امسات پڑیو یہ دعا امسات پڑیو یہ دعا امسات پڑیو یہ دعا کہ من دعا ہن ہی نہیں خاطر چو بہتر امسات انسان دعا مانگی امسات گس انسان آسون متوجہن الاجہت القابت الشریفا دعا کرنے امسات آداب چھے اس میں بھی زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان گس کھانے قابس کن روحی کریت دعا کرن یہ بھی ہمارے فقہہ نے لکھا ہے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھوڑا سا حکم مختلف ہے تات منشو یہ کہ انسان اگر روزہ متحرہ سپیٹ آئیسی اور وہاں دعا کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ بلا کسی کراہت کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے دعا کر سکتے ہیں تمسات چھونا لائزمن کھانے کا بسکن پیارون اگرچہ بعض لوگوں نے لیکن امام ابن حمام رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے اور فرمایا ہے کہ صحیح قول چوئی ہے کہ روزہ رسول متحر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اگر انسان آسی تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے وہ دعا مانگے تو یہ تھوڑا سا میں نے زمنی طور پر یہ بات عرض کی اور کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ سے حضرت عبو جعفر منصور جو خلیفہ عباسی تھے عباسی خلیفہ تھے انہوں نے پوچھا تھا یا ابا عبداللہ استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعد ام استقبل قبلت وعد اے امام مالک روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں میں چونے دعا کرنی ضرورت کیا میں کعبے کی طرف رخ کر کے دعا کروں یا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روجت کر بے دعا تو امام مالک نے فرمایا تھا وَلِمَا تُصَرِّفُ وَجْحَكَ مِنْ اگر سے رہو یہ رسول اس کو ناریڑی چھکی تو کیوں آپ اپنا چہرہ حضور سے فیر ہوگے حضور علیہ السلام سے آپ اپنا چہرہ کیوں فیر ہوگے وَهُوَا وَسِیلَتُكَا کیونکہ حضور آپ کا وسیلہ ہے وَسِیلَتُ عَبِيْكَ آدَم اِلَى اللَّهِ اَذَّا وَجَلَّ اور حضور علیہ السلام کے بھی روج قیامت وسیلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو کیوں آپ ایسا کروگے کہ اور آپ کعبے کی طرف فیر جائے تو لہذا روج رسول کا حکم مختلف ہے البتہ ہم ابھی وضو کے بارے میں عز کر رہے ہیں کہ وضو وزگس انسان آسن روب قبلہ تاکہ ہم دعا وغیرہ کرو دعا وزد روج روحی قبلس کنی تو اس میں انشاءاللہ قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں اور انشاءاللہ سواب کے امید ہے نمبر ترئیم ادم الاستعانتی مدد منگن بغیرہی پنی پانی ورے بدل کونشتی صاحبس وضو کرن خطر مدد طلب کرن یعنی آپ کسی کو بلائیں ہیں ولسے میتراب آپ ولسے میترابی تلسان میں آپ جگ آپ ایسے ہاتھ رکھیں گے اور وہ آپ کو پانی ڈالے گا بلا ضرورت کسی سے آپ مدد نہ لیں تو یہ بھی آدھابی وضو میں سے ہے مستحبات میں سے ہے اتھے کہ ادم التقلم بکلام دنیا دنیایی کلام دنیایی گفتگو گسن کرن انسان دورانی وضو کی ہیں آپ وضو بنا رہی ہیں اور ان پر اچھی آرز وزور آپ ادھر ادھر کی آپس میں بات کر رہے ہیں تو ایسا نہ کرنا آدھابی وضو میں سے ہے لیٰذا وضو کے آدھاب کے خلاف یہ بات ہے کہ آپ دنیایی کلام کریں دنیایی کلام اس کا عزیز لگوی مقید کیونکہ جو دعائیں وغیرہ آپ پڑھتے ہیں یا دینی طور جیسے اگر آپ کسی جگہ وضو بنا رہے ہیں تو ایپیو دورانی وضو اور بھی دو چار لوگ بیٹھے ہیں تو ایپیو تیخت کا مسئلی یاد شرعی مسئلی پہ یاد فقہی مسئلی پہ کا یاد حدیث پہ تیخت کا یاد یا تو ایپیوش وہ کہاں صاحب جب اس وضو اسمز درستگی یاد تو وہاں آپ اس کو روک سکتے ہیں اس کی تصحیح کر سکتے ہیں وہ مسئلہ بیان کر سکتے ہیں لیٰذا فی نفسی ہی کلام کرن چون منع کیا صرف چون دنیایی کلام کرن دورانی وضو منع اور یہ وضو کے آداب کے منع فی ہے لیٰذا کلام نہ کرن چون وضو کیوں آداب ہمز دنیایی کلام اسی طریقے سے نیت ہم نے کہا تھا نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں نیت سنت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اب دل کا ارادہ اور زبان کا فیل دلوں کے ارادت بے پت زبین ذریعے ہم الفاظ بیان کرن یہ مستحب بات میں سے اگر آپ سے نیت کرتے ہیں سنت ادا ہو گئی مہنشو مستحبی کی دل کس ارادے سیسی ترالہ یتوئی ترکیلی اس زبان کی وضو وضو کی اب نیت کریں اسی طریقے سے الدعا بالمعصور جو احادیث میں مختلف دعائیں آئی ہیں دعا ہی کیوں توئی دورانی وضو اللہ تعالیٰ کا وطال حسکون منجد لیکن یہاں پہ ایک اہم مسئلہ ہے پریت آزو ویچ الگ الگ دعا یہاں آداب وضو میں سے ایک یہ بھی ہے التسمیہ اندکل اضوین تپریت کا عوضو یسیس عوضو جیس چھلاؤ تم ساتھ چھوئیس پارون بسم اللہ شریف ہر عوضو کے شروع میں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جس پہ ہمام کا حکم ہے یہ جانس گسل چکرن یا یہ جان لیٹرین وغیرہ جہاں پہ بدبو وغیرہ ہے گندگی وغیرہ ہے یا آپ گسل وغیرہ وہاں پہ کرتے ہیں تیتھنچ لیکن سوین علماء کی تیسن شائن اگر آپ وہاں پہ دعا کرنا چاہے تو آپ دل میں دل سے کریں لیکن زبعی چنتات شائی جیسے سوین ہمام وغیرہ شاہ سن مجید پاکست میں بات روم تو وہاں پہ آپ اندر جاتے ہیں پچھا کان صاحب زور زور کلمات وغیرہ پرن دعا وغیرہ پرن تو اس وقت دعا کلمات یا کہتے لفظ تیوت اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں چھے کہیں علماء وانن کہ اگر ایسا بات روم توتہ زیادہ صاحب چھو وہاں کتان بھی گندگی کا شائبہ نہیں ہے چھو کمپلیٹلی کوئی بیڈ سمل نہیں ہے بہت بلکل کلین نیٹ این کلین چھو تو ایسی صورت میں پھر حرج نہیں ہوگا لیکن احتیاط بہتر ہے آگے چلیں تیم بچو اید خالو خنسری ہی فی سناخ ازنائی ایم صاحب مسا شکرن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسا آپ کیسے کریں گے تو پھر اس کے بعد یم و کرسو ذریعے جیسے آپ کانوں کا ایسے مسا کرتے ہیں تو ایم صاحب تو یہ کانوں سے مسا کرے ہیں تو آپ ان انگلیوں سے کرتے ہیں لیکن یم چھنگلیاں یم کرس کنن اندر تراو نہیں اور اندر سے مسا کرنا یا خلال وغیرہ کرنا صاف کرنا یہ شو آدابی وضو چھیک ہے یہ آدابی وضو سے ہے کیونکہ یہ اور بھی چونکہ ایشی ام صاحب فرض اسے آداء کرن فرض اس منز تمہیں تکمیل کرن خطش سنت پالن سنت کی تکمیل خطش پتے مستحب باطن پر عمل کرن تاکہ سنت اس پر گئے مکمل مکمل عمل تو لہٰذا آپ یہ چیزیں کریں تو انشاءاللہ اس پر ثواب ہے ایم پر چو بیانکتا حریقو خاتم الواسع اگر کونسی انسان اس ووجھ لائی گئت لیکن یہ ووجھ الواسع ایشو کھل کھلے اندر سنت اس کے اچھی ایک وارد دیو چو آرام سان پاتھ بروں گسن ایشی فیارن تو اس کو حرکت دینا ایشو مستحب اگر یہ ڈیج ہوئی سن ڈیج کہ آپ اس کو ایسے ہلائیں گے تو پانی آرام سے اندر جائے گا لیکن یہ دن چو بیانکتا یہ تھی میں آرز کروں کہ علماء فرماؤن اگر یہ ووجھ تانگ چھے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر نبی ڈالن وغیرہ اگر نبی کالن نیبر یا اکنی اکن پکنا ہوں چھے تیسر ٹائٹ کے احتل گیسنا آم تو ایسی صورت میں چونکہ ایمزن آتشی نیڈی وغیرہ تو یہ بھی فرض میں شامل ہیں لہذا تس صورت ایمزن آتشی نیبر کڑی یہ شو فرض ٹھیک ہے بعض علماء نے واجب لکھا ہے اور چونکہ اکثر علماء چونکہ واجب تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں واجب نہیں ہے لیکن کم سے کم واجب یا فرض کے حکم میں ہے اگر انسان ووجھ لگت ٹائٹ لیکن اگر یہ ووجھ لگت بالکل یا زی خل خجھ لگت اچھو آرام سانت اللہ آپ گزن ایسی صورت میں تو اس کے بعد کلی کرنا ناک میں پانی چرہانا یہ مجھے دنوئی کیا ہے سنت یہ ہم نے پچھلے آپ تیارز کیا تھا لیکن یہ آب کہیں اچسی تراؤن یہ آب دشنی اچسی تراؤن دشنی اچسی تراؤن تو یہ آداب وضو میں سے یا مستحب بات میں سے یعنی اگر کہا کھوڑے ات آب تراؤن کولکس کرل اسمان بورن آب کھوڑے اتراؤن ناک میں پانی چڑھانا یہ سنت ہے اب سنت پہ عمل ہو گیا ٹھیک شاہ سنت اسپرگی اس تیم زیریتی ہے عمل لیکن معاملہ اب اس میں یہ ہے کہ داہینے ہاتھ سے جب آپ کریں گے تو یہ مستحب ہے یہ آدابی وضو میں سے ہے اور اتمنشی سنتی زیادہ تکمیل اور اس میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ علماء کرام جو فرماؤن آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ نبی کونین علیہ السلام اس دشن رسن قائم دشن دشن سی سٹارٹ کرن پسند بلکہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث میری نظر سے گزری ہے انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ یحب تیام حتی تنع و ترجل اللہ تبارک و تعالی دشن دشن سی سٹارٹ کرن پسند حتی تنع تنع علمانی نعل لگانا چپیم بوٹ لگن اتمنشی و ترجل مس سمال نہیں مس شیر نہیں جمسل تو کنگے وغیرہ تو دشن سائیڈ گوڑنیت والی یہ اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے یہ چیز جو بھی سواب کے لئے آپ چیزیں کرتے ہیں مسال کے طور پر دشن وزو کرن تو دنوی نیڈ چھالیں گوڑنیت کوسا چھالیں دشن تو اس میں یہی ہے تیام ان سے جو کہا گیا گسل جب ہم گسل پڑھیں گے گسل کے بارے میں وہاں بھی لکھایا کہ سنت یہ ہے کہ پہلے داہین کندے پہ انشاءاللہ آگے چلیں گے تو تیام داہینے سے سٹارٹ کرنا داہینے سے کوئی کام کرنا یہ سرس کے ہم آئے ہاں وہی چیز تیم قائمی یہ پانس تیش اقلن باسن کی یہ قائمشن منشاہ سب دینی نویت زیادہ کی اور یہ سواب وغیرہ سے ان کا زیادہ تعلق نہیں ہے تو وہاں پہ آپ بائے پیر کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ بیت الخلا میں جاتے ہیں تیم ساتھ خور خور سان مسجل پاک مجھے تیم ساتھ تو ہی نیر ہو تیم ساتھ تو کھوڑ کھوڑ گوڑنیت نیبر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جہاں اندر آئیں گے سواب کے لئے آئیں گے تو وہاں پہ آپ داہینہ پیر استعمال کریں گے اور جب یہاں سے باہر جائیں گے تیم ساتھ چوڑ کھوڑ کھوڑ نیبر کر رہا ہوں تو دشنی سیڑ یم سیری چیز تنعولی و ترجل نال استعمال کرنا ازار لاغن پلو لاغن یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں تو آپ داہینے سے شروع کریں گے انشاءاللہ اس میں مزید صاحب ہے ایم پچھو بیانک چیز الانتخاب بیلیسرا دشنیات رہی تو آپ دشنیات کر رہی تو کلکس مگر یزن توی یازن نس صاحب اغیرہ کر رہو تو اس کو آپ بائیں ہاتھ سے کھوڑی آت سید کر رہو تو یہ ناس دینی ہو دشنیات اگر دینی سنت یہ ہے کہ آپ کلی کریں گے ناک میں پانی ڈالیں گے پتہ امتخاط یا رتوبت وغیرہ جو آپ نکالیں گے سنت دشنیات کیا بلکہ سشکارنگ کیمسی کھوڑی آت اسی طرح خلال کا بھی جو حکم ہے تو خلال میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ توی کریوں یہ میں کرسی اور یہاں بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ اتن تیہاکوز گورنیت کھوڑی سیڑی سٹارٹ کرتے ٹھیک ہے کھوڑی سیڑی تیہاکوز گورنیت خلال کرے ادھ کرو دشنی سیڑی مجھتی ہی میں نے عرض کیا باقی امتی آزا تو چھلنچو تو وہاں پہ داہنے کا خیار رکھیں گے اور یہ شو فقط آداب وضو کس حدث تھا تو اس پہ زیادہ دلائل کی ضرورت نہیں ہے آجا آگے لکھا الاتیان بشہادتین بشہادتین وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ شہادتین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت نہیں کوئی معبود نہیں اور دوسری شہادت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام محمد یاربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے پیارے رسول ہیں تو یہ بھی علماء نے آداب وضو سے لکھا ہے ادھر کے مختلف دعا پارے ہیں مختلف دعا ہوں مزشی مختلف کتاب علگ علگ دعا آئمیت ایک آسان دعا ہے جو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین وَجعلنی من المتطہرین یہ دعا ہے کہ دعا پڑھت باد وضو اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہیں تو یہ سورہ اِنَّا اَنزَلْنَا سورہ قدر پڑھت اور آسمان کی طرح آپ روح کریں گے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَمَا لَيْلَةِ الْقَدْرِ الْآخِرِ السورہ آخری آیت تک آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک ایک بیاخت چیز آدھا بھی وضو شرب فضل وضوء قائم اگر یہ تو بان اسم آپ بنو یہ بان دیگر صاحب نا صاحب بان اگر آج تو اسے وضو آپ کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ وضو ذریشتے تحارت حسل کریں پوہ کی حسل کریں وہیں اگر خدا نقض بان ایک بان نا پاکا اس تو پھر تحارت کیسے ہوگی لہذا اگر سو بان چونکہ ویشی صاحب وضو مقلو انسان بنویت اگر تحت مزکیاں آب حریو اور بلکہ بہتر ہے کہ تھوڑا آب رسکن بچاؤن اور اس کو آپ پھر چاہے دونوں صورتیں جائز جواز کی دونوں صورتیں ہیں لیکن مستحب چو مستحب چو علماء کرام اللہ حکمت اکثر ہو یہ کہ قائما فضل وضو کو آپ کھڑے ہو کر پیئیں گے یو ذنی آب آس حریومت بچومت یشی چون کھڑا گئی سیت اور ہمارے فقہ لکھتے ہیں آو قائدن اگر پتھر بھی ہی تھی کہہ رہے تب بھی مستحب پہ عمل ہو جائے گا لیکن چونکہ ثابت ہے ثابت چھو کہ نبی کونین علی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلام ہو چھو ایک تو یہ ہے کہ قائما من فضل وضوئی یزنی وضو بچومت یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیا ہے اسی طریقے سے وما زمزم اور زمزم کا جو پانی ہوتا ہے ما زمزم یزن چاہسن اس کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیا ہے مجیدن تھوڑا زمینی طور کر بے عیاض وضاحت یا بہت چھو اس حدیث پاک میلن کہ نبی کونین علیہ السلام فرمو کہ لَا يَشْرَبَنَّ أَهَدٌ مِّنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِي تو احمد مسجد چھے ان کوئی آپ تھوڑ ویتھت ریش اگر تو احمد اس تھوڑ ویتھت مشجد کے سی تریش چھے سکیرین سے قائے وہ الٹی کرے یہ صحیح یہ مسلم شریف کی کتاب الاشریبہ حدیث نمبر ٹو زیرو ٹو سکس دو ہزار چھو بیس حدیث نمبر مگر پچھو علماء کرام ہیں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول میرے پاس موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی روایت پہنچی ہے کہ میں نے حضرت عمر کے حوالے سے انہوں نے بھی کھڑے ہو کے بھی آئے حضرت مولا کائنات علیہ المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے کھڑے ہو کے پیا ہے حضرت عثمان گنی زنورین رضی اللہ عنہ انہوں نے پیا ہے اسی طریقے سے جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدی کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ایک طرف نفی نہیں آئی ہے کہ مسجح بے سیڑی جو سہبیت کی صحابہ نے پیا ہے وہیں چھو علماء کرام تطبیق دیون اور تطبیق یوں دیتے ہیں کی چونکہ یہ دینی عمر کے بلکہ یہ عمر طبی یہ صحت کے حوالے سے ہیں تو لہٰذا اس میں وہ زیادہ شدت نہیں ہوتی ہے اور علماء فرماؤن کہ اگر کہاں انسان تھوڑوئی تچھے وہ کھڑے ہو کر پینے کی حد تک جائز ہے صرف چاہت کراہت تنزیحی اگر کہاں تھوڑوئی تچھے اور وہ بھی اس حالت میں کہ انسان جو منع کیا گیا ہے کہ الٹی کرن وہ اس حالت میں کہ اگر انسان عادت بنائی تھوڑوئی تچھے آدت کتان نہ بنائے لیکن اگر مثال کے طور پر اچھا ایک کال یہ بھی میں نے علماء سے پڑا ہے کہ ان صحابہ میں سے چند صحابہ نے جو پانی پیا ہے تطبیق جیتے واجہ کہ تھمبس کنوس اکیش بوتل اویزان تطبیق جنور کریت اور تحتا پلن اس نے واریہ زیادہ آسان کے بوتلز بونپاں کی تنوال پتھر بیچے ہیں تو اس کی وجہ سے انہوں نے کھڑے ہو کر پیا لہذا اگر صحیح سے یہ تطبیق دیموں تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ اجمال علماء علا کراہتی تنزیہین اچھے کراہتی کراہتی تنزیہی لعمر طبی لادینین یہ عمر طبی ہے یا طب کا معاملہ ہے یا دینی معاملہ نہیں ہے تو اس میں زیادہ سخت وطیرہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اس میں احوت اور بہتر یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پیے اور کھڑے ہو کر پینے کی قطعن عادت نہ بنائے وہ ایسے بھی معیوب ہیں یہ معیوب اگر کہاں تھوڑا سا زیادہ سوالائزر چیز باسن کے اگر کمپلیلی انسان عادت بنائے اور راستے میں چلتے چلتے ایسا کرنا تو بلکل بنا ہے تم ساتھ کیسے کروں کیا تو زعاب چے ایمیش مستثنہ ماہ زمزم جو زمزم کا پانی ہوتا ہے کیونکہ تچ حرمت تچ احترام تچ تعظیم تو اس تعظیم کی وجہ سے حکم ہوا ہے کہ آپ اس کو کھڑے ہو کر پیئے ادھے کے چوئے ماہ فضل وضو فضل وضو سے مراد ہے وضو کا بچا ہوا پانی اور دو کتاب ارمز یہ ساتھ وچو وہاں لکھا ہوگا وضو کا بچا ہوا پانی یہ بھی آپ کھڑے ہو کر پیئیں یہ چوائے میں گرز ہے کیونکہ یہ پانی جو ہے اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے اس کی بھی بڑی کرامت ہے اور اس کا بھی بڑا احترام اور اس کی تعظیم ہونی چاہیے تلہذا چونکہ یہ ایک تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو کئے کا حکم دیا گیا ہے یا نپینے کا حکم دیا ہے محمول علی الاستحباب والندب سو جو صرف محمول استحباب اس پیٹ یعنی مستحب ہے کہ بیٹھ کے پیئے مستحب چھو کہ انسان چاہیے پتھر بھی یعنی اگر اب کوئی نہیں پیتا تو خلاف اولاہ ہے وہ صرف خلاف اولاہ ہوگا اتھرمز اکھونے زیادہ یعنی شدت زیادہ اختیار اختیار کے لئے اب علماء نے کچھ اور چیزیں لکھئے یہ بلکل مختصر شارٹ نوٹس اور انشاءاللہ اس کے بعد جو میں نے دو تین چیزیں بتائی اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے سو کیا گو انسانا آپ تو آپ اس پر فاش دو چنانی اس پر فاش دیوان یہ فارض ہے ٹھیک ہے ایک مرتبہ آپ دویں گے تو فارض ادا ہو جائے گا ٹریلر چھلیو یہ سنت ہے ٹریلر پتہ جو میں اس فاش دی تو یہ مستحب آداب وضو میں سے ہے یعنی اس سے پوری اس کی تکمیل ہو جاتی ہے امتری کرو تو ہاتھ فیرنا ہر عزو پہ اس سے عزو تو چھلیو تدیو تو فاش اس سے اتمنان قلب بھی حاصل ہوگا کہ سہل سی وہ تاب یہ بھی مستحب ہے بیار چیز اتمنان سان وضو کرن ایسا نہیں کہ آپ ایسے اپانی اٹھائیں جلدی جلدی اور آپ کو لگا کہ ابھی جماعت چھوٹ جائے گی اور تو اتمنان سے آپ کریں اتمنان سے آپ کریں حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر انسان نمائزین خوطر انسانی نمائزین خوطر نمائزین بڑا اہم عبادت کسی کو لگا کہ میری جماعت چھوٹ جائے گی جماعت پکڑنے کی وجہ سے جماعت میں شامل ہونے کی وجہ سے دورنے کو علامان مکروہ لکھا ہے دعوشن تو نہیں کیا بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے یہ تو نمائز مزئی ہو نمائزین خوطر ایو تو ایسا پر کہ سکون نہ سن تو ایک عشو بالکل پر سکون ایسا نمائز جیسے امام سب جو کوئی انساعت آسن مسجد چھو بڑھ پان اگر دس اب امام سب ان کو اور پڑا تیز دور کے مسجد میں اس کے پاؤں کے لگنے کی بڑی تیز آواز آتی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ سکون سے آئیں خویانہ خواستہ اگر یہ رکعت یزن اگر یہ چھوٹ بھی جائے تو آپ پھر امام کے سلام پھرنے کے بعد اس کو ادا کر سکتے ہیں مگر سکون گیسے لائزمن انسان نمائزمن برقرار تھا اس سکون کی وجہ سے ایک بیعہ حدیث ہے کہو نبی پاک علیہ السلام ارز کرنے اگر ہز نماز سے تیار کونسی انسان ایسے بہتشل جمس اطعام والصلاة دنوے چیز حضر ایہیما یبدع اس میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گونیت کا کیا چیز کر رہا ہوئی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا یبدع بیطعام ویواخر السلاة گر کھینی بط تناول گزہ تناول نماز کو تھوڑا معاکر کرے تاکہ یلی نمازی ایمیز گیس نے بطش فیگر آسن کی ٹھیک ہے ایمیز گیس نے بطش فیگر گیس نے ایمیز آسن کی بلکل نہائیت پور سکون آسن اتمنان آسن ایمیز گیس نے خلانہ خاص ذہن اسم بار بار ایمیو خیال ان کے تو لہذا وہ سکون اور اتمنان قلب کے ساتھ یہ ساری چیزیں کریں تو وضو تی کہی بلکل اتمنان آسن تملی وغیرہ نا آتمز کی یہ بھی آدھا بھی وضو میں سے پچھلے خطبہ میں بھی کہا تھا درسز مذہب تھی کہایا ہے اس آرز کہ بعض علماء اس گردن کے مسا کو سنت لکھتے ہیں لیکن اکثر علماء احناب چلے اکن کی یہ سنت کے زمرے میں نہیں ہے بلکہ یہ یہ مستحب ہے یہ لیکن کنن کرسیسیت خلال کرن مسا کرن اندر تو یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہے کہ چھو آزائے وضو امسا تشلو ان میں تھوڑا سا پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا مبالغہ اسراف نہیں ہوتا ہے آگو اسراف بیاغو مبالغہ مبالغہ آگو کی یلکہ آپ تو اتنا نیڑی خسن تو اشیو کوشش کریں کہ یہ گوز بیرہ سا حیور پاہن خسن تاکہ آزا ہے کوئی اصل پہ چلے چیز نبی پاک علیہ صلاة والسلام فرمو قیام تک دو ہی میں امت آزائے وضوان خین گئے نور اسے پرزلن چمکن ایم سی دی میں امت پرزلن آن لہذا تو امز یہ میس طاقت کیسے سگوز یہ نور تو یہ گاش بے ہن خر رہا ہون یعنی ام خود اللہ پہن تو مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پانی ڈالیں گے اتنا نیڈ اصل پہ حسن گے سنگی اب اسراف کے طور پہ تو اسی نور سبی کوئی تھی فیکی پہنے وہ اس چھلے تو وہ اسراف میں آئے گا یا اس چھتریل تین بار دونے سے بالکل کامل ہو جاتا ہے مبالغہ تین بار میں ہی مبالغہ ہو جائے گا ایمی حلاو اگر کہاں انسان کہہ لے تو وہ اسراف ہوگا اور اسراف کوئی بیٹس پیٹتے وہاں پر بھی آپ زیادہ پانی استعمال نہیں کر سکتے اسی طریقے سے آگے چلیں پہنے بہت یہ انسان چھلی یہ چھلن دو ہوا تھا اب کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان جگ آتھا سمز وہ پانی ڈالتا ہے ایک ہاتھ سے تو ایسے دوتا ہے اگر چھلن چھو فرض آپ نے دویا صاف ہو گیا پانی بہ گیا کوئی مسئلہ نہیں آپ ہو جائے گا لیکن آئیدہ بھی وضع ہو مجھے انسان دو ہوا تھا انسان چھلن تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ آپ ایسے پانی تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا جھکائیں گے اس سے پانی نکالیں گے اور ایمپاثی کیونکہ آرام سان وضع کے لئے اور بیشو بیاخت عدد علماء اکرام علی حکمت کہ اگر لکٹ بان شو احمد لکٹس بان از مذہب چھو تو اس کو آپ لیفٹ میں رکھیں گے اگر بڑ بان چھو اتھ چھتراؤن تو اس کو آپ دائیں سیڑ میں رکھیں گے بالٹی وغیرہ شرزاد بول تیم سات چھلاتون دوشن سیڑ سبان اگر کھوڑی لکٹ بان چھو جگ وغیرہ کوئی نماز آپ چھو تو اس کو آپ بائیں سیڑ رکھیں دائیں پہ اس میں پانی ڈالیں گے آجا آگے چلیں پھر علماء فرماؤن کی بلا ضرورت آزائے غضو کو پوچھنا وثراوین آزائے غضو بلا ضرورت مثال کے طور پر آپ وضو بنا رہے ہیں وہیں چھو واریہ ٹائم نماز توشن بلکل جلدی مسجد پاکستان از نسکے ہیں یا توشن نیابرکن کنچ ایک والیبرٹیس پر وضو بناون تو وہاں پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تولیہ وغیرہ اٹھا کے رومار وغیرہ ہوگی تو یہ فاشپور کے لئے تو یہ خوشک نہیں اگر آپ کرنا بھی چاہیں اگر تو یہ چھوٹی کرون مگر بلا ضرورت اس میں مبالغہ نہیں چاہیے یعنی زادو چنو وطراون کے بلکہ علماء فرماؤن تری تھرین تھوڑا باقی کیا جی یہ تری روزی پگاہ روزی قیامت نیکی ہی جس پڑھ لسمت امیشہ امیل زیادہ پانی نہیں رکھے گا لیکن تری لائز من تھا امیش تھوڑا آزہن پٹھی تو انشاءاللہ اس پہ بھی سواب کی امید ہے اگر اتھا کے اچھی آلہ حضرت دیکھتے ہیں اور اس میں بہار شریعت میں بھی ہے کہ انسان وضو کرنپت اپنے ہاتھوں کو نہ جھٹکے یہ ہے اس برا عادت اب ایسے جب وضو کمپلیٹ کیا وضو کری تھی درائی پچھے اس کرن اتکت کرن ایسے دوالہ سوچی کرن بہت ساری چیزیں کرتا ہے تو ہاتھوں کو جھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں آلہ یہ بہار شریعت میں لکھا ہے غالباً آلہ حضرت کے حوالے سے کہ یہ شیطان کا پنکہ ہے ایسے آپ نہ کیا کریں ایمیشن ضرورت حسن کیا اور اس کے بعد پھر تحییت الوضو اگر وقت مکرو وغیرہ نہیں ہے وقت مکرو اگر نہ آسن کیا وقت مکرو اگر نہ اوز تو آپ تحییت الوضو کے طور پر دو رکعت نماز ادا کریں مہنش آدمز اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں جو آپ کتابوں میں پڑھیں گے اس کی ایک لمبی فیرستہ ہے میں کرگوڑے آرز آدابی وضو چواری ایتا تو بہتر احسن طریقہ اس محی کے وضو کرت کتابوں کو آپ انشاءاللہ خود بھی مطالعہ کریں گے اور وہاں باقی چیزیں دیکھیں گے مگر یہ تمش آخ جو ابھی میں نے بیان نہیں کیا تو اچپر نیریس انشاءاللہ جو باقی چیزیں میں نے آرز کیا تھا ہم اس پر بات کریں گے اتتوضو قبل دخول الوقت آدابی وضو و منشو انسان گیسی وضو بناون وقت سٹارٹ گسن برون ایسا نہیں کی آپ آزان ہو گئی جماعت تیار ہے عدل روی تو وضو کرنی اس وقت بھی کریں گے وضو ہو جائے گا نماز ہو جائے گی سواب میں کمی نہیں ہوگی البتہ آدابی وضو چو انسان گستاؤن برونی گستاؤن پریپیر برونی گستاؤن تیار نماز خطر ہے مستاعد ہم انہیں وضو بنا لیا ہے جو اس بلکل ریڈی وائی نماز پارنک خطر ہے مگر اتن چو شارعان مسلاک لغیر المعذور یہ چو تمسین خطر ہے جو فیزیکلی کمپلیٹ فٹ جو معذور نہیں ہے معذور در بھی چونے اتن چونکہ شریعت میں جب ہم اس معذور کی بات کریں گے اس معذور سے یہ مراد نہیں ہے مسکھلا نہ خواست زنگیہ استقلیف نیڑا استقلیف کوئی تانس آئیس استقلیف اس معذور نہیں کہیں بلکہ معذوری شرعی معذور شرعی کے حوالے سے ہی انشاءاللہ دو تین باتیں ہوں گی اور انشاءاللہ تیم پتھے گئے تو یہ آرام سان سمجھت کہ معذور کیمس شوانن کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس من شکاہ صاحب کرن شکایت اور علماء سے مسئلہ پوچھتا ہے بعض دفعہ یہ گھرسن کی ایمس شچوں کی باس ہے یہ عوب اور یہ شن ایم شرم ہی موجوب چون ہے اور ہوتا کیا ہے کوئی سی انسان شو بار بار پشاب کت رہی ہو اس بیماری کو عربی میں تچ من سلسلی باول یعنی لگاتار پشاب کے کترے آنا یہ تھے کہ چکا انسان تو ہمیشہ گیسز زیادہ گسن اور وہ روک نہیں پاتا ہے اور تو اگر کسی دی بچار کوشش کرن مگر ہمیشن وقتی میالن باوضو روزنس ہمیشو بار بار ہوا خریش گسن اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے کانچو دست گسن ایمشو کتنا بھی کنٹرول کریں مگر ایمشو مومولی داگ بار بار لگن بار بار لگتا ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں نماز کے لئے چلا جاؤں وضو کرن یدرہ نماز کے لئے خطر ایمشو بے ہی گسن یہ واپس چلا جاتا ہے ایمشو بے وضو کرن ایمشو بے چھلن یہ لئے بے لگن نماز بنے یہ شو مین جو انشاءاللہ المستان آج جس پہ ہم بات کریں گے کینس این منٹنمس موسٹ امپورٹن تینگ جس پہ ہم انشاءاللہ آج بات کریں گے استحادہ شوانن استحادہ چونکہ دس اس ریلیٹڈ ٹو ویمن جو ہماری مائیں بہنیں ہیں بالغہ یمزن چھے یہ شو تیمن سے ریلیٹ کرن لیکن آپ چونکہ بالغ ہیں اس میں اور شویوں کی سوشل میڈیا یوٹیوب چینل ہے ہماری اس پہ یہ بیانات آتے ہیں وریا ماجبین کی استحادہ الحمدللہ کرن اور اگر وہ بھی چند مسائل اس سے سیکھ جاتی ہیں انشاءاللہ المستان ایسی انشاءاللہ ثواب اور جنہوں نے اس ایڈکیشن سینٹر کا ابتتاہ کیا یہ موتمز میانت کر انشاءاللہ ان کو بھی ثواب کی انشاءاللہ امید ہے استحادہ کچھونن یمزن ثانی ماجبین شے عادتا تین طرح کے معاملے ہیں اگر یہ اگر کنھ کور بالگ سبدی بالگ سبدن پیٹر اس کی کم سے کم عمر علماء نے نو سال لکھی ہے نو ورشی پیٹر اپ تو دا ایج اپ پھپٹی فائو اس کو سن ایاز کہتے ہیں نو ورشی پیٹر پانس منزہ ورشی تا یس آدتا ایجس ماجبین بریج میں مقام کی آگے کے مقام سے آگے کی جو شرمگاہ ہوتی ہے جائز ستر یوزن چھاسن جو وہاں سے جو خون نکلتا ہے آدھی طور پہ نو نو سال کی عمر سے لے کے پھپٹی فائو کم سے کمشی ہے مطلب آمد بیان کرنا کسی کا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے سو مسئلہ کربوی بیان پھپٹی فائو تک اس کی ایج ہے آد دوران یوزن آگتا پرہت رہتے اگس ماجبین یازے بریج میں مقام کی خون چیون اس کو پیرز کے نام سے آپ بلکل ایزی سمجھ سکتے ہیں تچے استلاحی شراسمز ہیز ونن یہ کسنا آسن کوئی بیماری ہی نواجہ کے یہ کسنا آسن پوسٹ یازے چائلڈ برت کے بچہ پیدا ہو گئے اس کے بعد بھی خون آتا ہے سوشن ہیز کے ادھے کے چکاں پہ اتھاکیت بیمار خاتون کا سوشو تچو الگ حکم یمو دویا ورائی بچے پورد گستن ورائی یا کونی آئرز تکلیف ورائی اس عادتن ایک اس ماجبین پرہتے رہتے کم سے کم تیدو اور زیادے سے زیادے دہن دوہنتا خون چیون تچے شریعت اسمز ہیز ونن کیا کہتے ہیں اس کو ہیز کہتے ہیں انشاءاللہ یہ سمجھو تو یہ اصل پر اور انشاءاللہ جو یہ مسائل اپنے گھر تک لے کے جائیں اپنی بیوی سے یہ ساری باتیں کہیں تاکہ تمنتی اگر دین کے معامل اسمز کو انشاءاللہ کمی یا ایسی ان کو بھی سیکھنے کا حق ہے تمنتی دین ہشنو کھاک تو انشاءاللہ آپ ان تک یہ باتیں لے جائیں گے تو اس کو ہیز کہتے ہیں ابھی انشاءاللہ اس کے مسائل ہم آگے چل کے بیان کریں گے دوئیم چیز اسو ہوتا ہے پیدیش پتی اس نوہ ریتنشن چونگی پر پیر اس آہ یون کے تو اس کے بعد جو کھون آہ آہ آدھت آتا ہے زیادہ خوز زیادہ ایک سو سجیہن دوہنتا روزیت یوزن یہ ایم پر کھون چاہسن تچوانا نفاس اس کو کیا کہتے ہیں نفاس وہ والا حیز یہ والا نفاس ہے یہ مو دویا ورے جو حیز بھی نہ ہو جو نفاس بھی نہ ہو اے میں ورے اگر ماجی بہیئے یعز شرم گاہ کی کھون آو تو اس کھون کو استحاذہ کہتے ہیں تاتھ کھون اس کیا ہے اسوانا استحاذہ کہتے ہیں انشاءاللہ آپ پر تفصیل انکات اور پھر آخر پر چل کے پھر معذور کی بات دوبارہ آئے گی سنیں میرے عزیز ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمو نبی اکرم علیہ السلام لَا يَكُونُ الْحَيْضُ لِلْجَارِيَةِ وَالثَيِّبِ الَّتِي كَدْ عَيْسَتْ مِنَ الْحَيْضِ اَقَلَّ مِنْ سَلَاسَتِ اَيَّامٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ اَشَرَتِ اَيَّامٍ کہ نبی پاک علیہ السلام فرمو کوئی کماری ہو انمیریڈ ایسن کا یا کم میریڈ ایسن جس کی شادی ہو چکی جس کا نکاح ہو چکا ہوں تو ان دونوں کا یمزن پیر شعصن حیض شعصن اس کی مدت کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے کیونکہ بیان پانے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بریستو الیل خلق کافہ الیل ناس کافہ نبی اکرم علیہ السلام اس کے مردن ہی رسول اسی طرح حضور عورتوں کے بھی رسول ہیں اور عورتوں کو مقام اسلام نے دیا کسی اور مذہب نے نہیں دیا پھر کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں اگر ان ماجبی کھون وش چاہے وہ انمیریڈ ہو یا میریڈ ہو اگر ان کھون وش دو دو بعد دس دن کے بعد بھی کھون نہیں رکا تو حضور فرماتے ہیں فہیہ مستحاذہ تیلشی مستحاذہ خاتون اور جو کھون ہے وہ استحاذہ ہے مستحاذہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کو استحاذہ کا کھون آئے فما زیاد علی ایام اکر رئی حا قادت تیس ایم علی ایم دوہ دوکل زیادہ ایام آئی اگرچہ ایم ایام مزکون آو نماز تک اگر ایم آئی اور اس نے نماز نہیں پڑی یہ سوچ کہ یہ بھی حیز ہی ہے اس نے نماز پڑی چونکہ حیز آئی کہ یہ استحاذہ ہوتا ہے اور استحاذ نماز معاف کہ اس میں بعض طور پر نماز پڑھنے کا حکم ہے اچھا پھر کیا ہے اور جو استحاذہ کا خون ہوتا ہے سوچ زیادہ ریڈ آسن کہ وہ تھوڑا سا یلویش ہوتا ہے وہ اسفر ہوتا ہے اور بڑا نہائیتی پتلا ہوتا ہے انشاءاللہ آگے چل کے اس کی بات ہوگی سنن دار قطنی حدیث نمبر کنہت اور حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی یہ آخری صحابی ہیں تمام کائنات اسم صحابہ اس آخری صحابی اس دنیا مزدرہ ایک سو دس ہجری میں بعض موررخین کے نزدیک اخت دس ہجری انتقال قرمت آخری صحابی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اقل وآیام حضور فرمو کم سے کم کس دو آسن اور زیادہ کس دو شاہ سن اور پھر اس پہ مسئلہ اکرس کرتے ہوئے اللہ مرغین آنی رحمہ اللہ الہدایہ میں فرماتے ہیں پہلی جل صفح نمبر تر کم سے کم ہے اس دن میں راتیں بھی شامل ہیں وَمَا نَقَسَ مِنزَارِ كَفَهُوَا استِحَاذَا یُسْ ایم کم آئیسی وہ بھی استِحَاذَا ہے انشاءاللہ تفصیل مسئل اس پہ کیا ہیں تو انشاءاللہ اس پہ کرو اس پہ اختتام سنیں بے کر بھی یہ چیز ریپیٹ اب تین ٹیمز ہمارے پاس آگئی ایک حیز ایک نفاس ایک استِحَاذَا کم سے کم مدت ایمی ترہ دو زیاد سے زیاد چاہ ایمی دہ دو ترہ دو کام آئیسی وہ بھی استِحَاذَا ہے دہ دو کام آئیسی تو وہ بھی استِحَاذَا ہے وہ پھر حیز نہیں ہے اچیا فرق استِحَاذَا تا حیز اب اس میں آسمان و زمین کیا فرق ہے حیز میں نماز پڑھنا حرام ہے روزہ رکھنا حرام ہے قرآن پڑھنا حرام ہے دیکھ کر پڑھنا حرام ہے قرآن کو چھونا حرام ہے تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں حالانکہ استِحَاذَا میں یہ چیزیں جائز ہیں استِحَاذَا والی عورت قرآن کو چھو سکتی ہے تلاوت کر سکتی ہے دیکھ کے پڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے نماز شندے بھی معاف کے روزہ شندے بھی معاف کے بلکل ایسا کوئی حکم نہیں ہے سنیں ایم پر چھو دوئیم چیز جیتے شیار تھاؤن علامہ فرماؤن حیزہ شاہسن شہرانگ حیزت جو فقہہ نے بیان کیا ہے حیزت حیزت شہرانگ حیزت ایک سیاہ ہو سکتا ہے سیاہ رنگ تجھو ایک سرک ریڈ اسی طریقے سے سبز گرین ادھے کے زرد اگر یلو آش لیکن گاڑا ہو تو وہ حیز ہے اگر رقی کا ایسی زیادہ تو وہ بھی میں نے بتایا وہ پھر استیاز آئے اسی طرح گدلا گدلا دیگر مجھے عربی ہوئی 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 تو وہ بھی حیز میں شامل ہیں مٹیالہ ساپ مرس یترلی تو یہ علماء نے حیز کے چھے رنگ بیان کیے ہیں یہ سارا کچھ حیز ہو سکتا ہے اہم مجھے چیز تو یہ تھا یہ بوز ہوں کہ حیز کم سے کم کس دو تین دن تین رات کمپلیٹلی کمپلیٹلی سیونٹی ٹو آرز چوہو آخ دو چوہو چوہو ارتو جی ارتو جی دو ست اور اس میں اعتبار کس کا کیا جاتا ہے اگر سٹارٹ گو سیونٹ ایم اب تیسنا دن آ گیا اور یہ مکلوب سارش ایم ایم ساتھ سمجھیں یہ جو ہوگا چونکہ یہ لیڈی آئی سی باشتہ پانیش باشتہ میرے یہ پیر ارس ہیں سپڑی نماز کے سگر روز رائس سر روز نماز کے مگر پت رکیو ایم ساتھ اور گنٹ بروہی تو فقہہ کرام فرماتے ہیں یہ نسل شنطی نماز ایم ایم اتامت معافظ اب اس کو لازم نماز کی بھی ایک ایم کرنی پڑے گی یہ ساتھ کمپلیٹلی سیون ایم سٹارٹ ہوا ہے اور تیسرے دن سیون ایم ہی اس کا اختتام ہوا یہ برابر یوت یہ مسئلہ اگر مئیز ضروری کہ برابر دو ستھن گنٹ نایسی چالو ایسا نہیں ہے بلکہ سیون ایم سٹارٹ ہوا ہے آج اگر یہ گنٹ لوگ مئیز ریسٹ بلکہ آخ دو لوگ ریسٹ چور گنٹ دو گنٹ منٹ جتنا بھی ریسٹ لگا یہاں پہ شمار یہ ہوتا ہے کہ سٹارٹ ٹائم تو اینڈ ٹائم اگر ایم تی دو برابر تو یہ حیز ہوگا اگر یہ تن فرقش تو یہ پھر استحادہ ہوگا یہ نہیں ہوگا اور زیادہ سے زیادہ مدت اس کی میں نے کیا بتائیں دو 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 ریسٹ دن و رات میں ہوتے ہیں دہن دون گئی زہت سجی گنٹ زیادہ سے زیادہ مدت ہوگی اچھا وہ ایک بڑا اہم چیز جو میں نے ابھی بیان کیا وہ اگر کون شو کوئی آن نو وریش اسے اسے پہلے پیریڈ سٹارٹ ہوئے اور اسے لگا کے مجھے کھون آرہا ہے تو ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں سچو استحاذہ وہ بھی حیز نہیں ہے سچو استحاذہ وہ بھی صرف تکلیف ہے اس دوت لیکن اس سے نماز وغیرہ جو ہوگی معاف نہیں ہوگی یا اس کو استحاذہ پہ ہی بالک تصور نہیں کریں گے نو سال اور اس کے بعد پھر پچپن سال کا میں نے آز کیا پانچ ونزہ وریتہ اس کو سن عیاس کہتے ہیں اور یہ کتاب الطہار جلد اول صرف نمبر شیط سیر مسئل دارج وہیں جو علماء فرماؤں چونکہ نو سے بھی اگر اس کی صحت وغیرہ ٹھیک 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 ہے اور ایمپاتی پیر سیون چونکہ ایمپاتی اس ایس سچی استحاذ آسن لیکن یہ یہاں جا کے یہ خود ڈیسائیڈ کرے گی یہ وشو پانی خون اگر وہ گاڑا ہیں اگر تکلر چھو باز ہے اور اس میں نگو نیاز رکعت آئی سگو نرم گوسو تو آئیسی صورت میں وہ استحاذ ہوگا وہ پھر نہیں گو دو مسئلہ ترین چیز بہت ایمپاتی یہ کہ اگر کون سی ماج بین پہلی بار دس دن سے زائد آیا دو دو یعنی سٹارڈ ہو گیا دس دن سے زیادہ ہو گیا تو پہلے دس دن حیز کے شمار ہوں گے کمپلیٹ دو دو یہ گئی یہ اٹھے گی گسل کرے گی اور اس کے بعد پھر نماز وغیرہ اس پہ فرض ہو جائے گی کیونکہ اب دس دن کے بعد وہ استحاد آئے سو دو ہیم چیز آدت چھو کون شی ماجی بین یہ ترین دہان ہوں یا پہنس دہان یا سو رن دہان جو بھی ہے چھیک اے کریت آؤ ایم سپی ایس اور اسے صرف تین دن آئے یا چار دن آئے یا پانچ دن آئے تو یہ اس کو اپنا ابھی فیلال اپنا اپنی عادت تصور کر رہی ہے نیکس منت ہیم سات آؤ یہ گسان گسان یہ برابر دہن دہن پیٹ ایم اس روز نہیں یہ عادت کی ہیں پج میلے ترین دہن یا چور دہن 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 یا آؤ نیکس ٹیم نو دہن اٹھن دہن ست دہن شن دہن مگر ناٹ مور دن ٹیم دیز گوانی لے چھو ترین دہن نیکس تائم سات سوہر پہنش سات سات سوہر ناو یا دہ تو برابر اس کے دس دس دن وہ حیز شمار ہوں گے ایمین دہ ایمان نے کیا حیز وہیں اگر کئیس آدھ چھو ترین دہن ہون ہون آدھ چھو ترین دہن ہون نیکس من تھا کادو یا بادو وہیں چنی اکوی دو استحاذ کیے ہیں بلکہ علماء کہتے ہیں یہ آدھ تو ترین دو ناو دو شیعت مست ترین استحاذ ہی گرن اور اگر اس نے ان دنوں میں نماز وغیرے چھوڑی ہے تو اس کی قضاء ہے چون دو اور نیکس ٹائم آدھ دو 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 ہی آدھ سو سترہ دو نیکس ٹائم آدھ ٹین پلس تو پھر تین دن ہی نکالے جائیں گی تو پھر اتنے سارے دن وہ استحاذ ہوں گے اور اسے نماز معاف نہیں یہ بڑا امپورن مسئل جو سمجھ نا تھا اچھا وہاں چھو بیاق مسئل یہ وہاں چھو کہاں موج بیس ست انہیں چھو پریت رہ رہی گا سن اگر چھو 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 پونس چھو پھر وہ کیا کرے گی وہ کتنے دن استحاذ کتنے دن ہے تو علماء کہتے ہیں یہ مخصوص ٹائم رو جت رہ دو سور دو تو اس پہ یہ اعتبار ہوگا کہ لازٹ منت کیا تھا اگر پیٹ میر اچھا آمد سور تو وہ یہی شمار کرے گی کہ سور دو ہس اچھ میں پیررز اور اس کے بعد جو ہے وہ استحاذ تصور کیا جائے گا اب اگر کوئی حاملہ ہے بچ حمل ٹھہر تو جون شکایت کرتی ہیں کہ بچ بلیڈنگ آسن تو بلیڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ حیز نہیں ہوتا ہے تحت تحت صورت ہمیں استحاذ آگا لہذا پریگننسی دوران چھنے کوئی نیت ساتھ امیس ماجی بین یہ حیز آسن کہیں تو وہ بھی کیا ہوگا استحاذ ہوگا تمیشہ نماز معاف کیا کہتے ہیں بچ پریڈ آئی تو وہ وضو وغیرہ کرے گی تو اس کے بعد پھر ایسی صورت میں وہ گسل وغیرہ وضو وغیرہ کرے گی اور اس کے بعد پھر وہ نماز پڑے گی نماز شنیم استحاذ آسن کیا ہے اچھا جو بیائک صورت یہ تھی بعض علماء نے یہ ایک کسی نے حال ہی میں سوال بھی پوچھا تھا کہ کام ہوج بھی جیس میڈیسن کو انسان یوز کرن وہ میڈیسن یوز کرتی ہیں مثال کے طور یہ کہ عمرہ کرنے عمرہ کرنے کے لیے مخصوص کیا عام عادت کے طور پر امرا 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 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اسے یہ سوال کیا گیا حضرت اگر کہا خات ہونا وہ عمرا کرنا چاہے حج کرنا چاہے یا کوئی اور کام رمضان مبار روز تھا اور کوئی وہ ایسا میڈیسن استعمال کرتی ہے اب کچھ چیز امرا یاد آؤ علماء فرمائے چونکہ یہ خلاف فطرت فطرت کا تقاضی یہ اور اگر اس کو کوئی بزور روپنے کی کوشش کرتا ہے سائنٹیفکلی میڈیکلی طبی اعتبار ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی ماہ بہن ایسا کرتی ہے تو اس کی شرعن اجازت ہے اور اسے پھر اس ماہ ہمیں کوئی بھی دن حیز کا شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خون وغیرہ نہ دیکھے اچھا وہیں چیز دو این چیز کو ارز نفاس نفاس کیا ہوتا ہے بچہ پیدا ہو گیا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مدد جو ہے وہ چالیس دن زیادہ کوئی زیادہ کوئی سجی دو کم سے کم اس کی مدد علماء نے مقرر نہیں کی بلکہ علماء بچہ پیدا ہو گیا بچہ پیدا ہو گیا زی منٹ گئی دو منٹ کے بعد یہ پاک ہو گئی ونشن کمپلیٹ لی گئی پاک اچھا بلیڈنگ آسن کہ وہ وہی سے پاک تصور کی جائے گی کم کے لیے کوئی وہ نہیں ہے البتہ فقہ یہ لکھتے ہیں اگر دویم بچ تو پھر وہ عادت کے طور پر یہ دیکھے گی روزہ میں بلیڈنگ کتنے ٹائم ہوئی تو وہ نفاس تصور کیا جائے گا تو وہ پھر نفاس میں نہیں وہ پاک تصور کی جائے گی اچھا وہ اگر کام موجبی اس چالیس دن کے بعد بھی اس کی بلیڈنگ نہیں رکی ایمشوین کی تھوڑا خون زائب آسن اور اس وہ خود کو پاک نہیں سمجھ تھی تو ایسی صورت میں سخون بے استحادہ وہ نہ تو حیز ہے نہ نفاس ہے اور نہ بلکی شسور دریکلی وہ استحادہ ہے تو یہ تین چیزیں ہم نے عرض کی وہیں کہ مختصر حکم ایک تو یہ ہے تو آج تو اس سہر نہیں پتا کہ یمن ترنوینی دون چیز نماز خاص کر کس میں ایک حیز میں اور ایک نفاس میں ان دونوں میں نماز پڑھنا جو ہے نماز پڑھنا حرام نماز پڑھنا کیا ہے حرام بیشی نماز معاف نماز کی قضا نہیں یہ تہتی ایمیس ایمیس جو بھی اس کی عادت ہوگی یہ تہتی وقت یہ نماز ایمیس کضا کر نماز کی قضا نہیں ہے روزہ رکھنا بھی حرام ہے لیکن جب یہ ایام گزر جائیں گے تو روزہ کی قضا کو وہ چھو نہیں سکتی بعض علامات فرمان اگر وہ جزدان وغیرہ میں ہیں اچھ موٹ گلاب کریت اچھ بوکس وغیرہ کیا تو ایسے اس کو چھو سکتی ہے برائے راست پائش نے قرآن اس کو حکنی عطلہ کیا ایسا کرنا حرام ہے اور ہمارے علامات فرماتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ بھی نہ پڑے یہ برائے راست پائش کی قرآن کی فلانی آیت کا ترجمہ ہے تو اس کو بھی ہاتھ نہ لگائیں مزید چیئے کہ ان دونوں صورتوں میں دونوں حالتوں میں چونکہ عورت ناپاک ہوتی ہے تو یہ عورت چونکہ عبادات تہیکنے پیر مرد حضرت حسن وہ ان سے ان ایام میں ہم بستری بھی نہیں کر سکتے سری حکم کہ آپ ان ایام میں عورتوں سے الگ ہو جائے تو یہ اجازت دی ہیں علمانے کہ یہاں سے لے انسان ناپ سے لے مرد سن سطر شاہسن تو وہ عورت کے سطر میں وہ والا مقام شرم گا وغیرے جہاں وہ جمع کر سکتا ہے صحبت کر سکتا ہے ان آزا کو چھوڑ کے اگر سو پنی خاندار نصید بہت سو کنار کہ رہے تو وہ کر سکتا ہے اس کی شرعان اجازت ہوگی لیکن پیزنے کرون کے کیونکہ ہو سکتا ہے اگر اس کمپلیٹ لیشو باسن کہ میں آپ پہ کنٹرول کر سکتا ہوں ضبط رکھ سکتا ہوں کہ بغیس مجبور پتہ جمع کر نصید تو یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو لگتا ہے کہ بنیس حیغنبت پنی نصیبان اس میں کنٹرول کرتے ہیں اور دوران حیز پھر مجامد پہ اور صحبت پہ تیار ہو جاؤں تو تو پہلے دن مثال کے طور پہ تو اگر اس وقت کی تو ایک دینار وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور اگر پیرر کے اختتام پہ وہ کرے تو ایسی صورت میں وہ نصف دینار نصف دینار اور ایک دینار کم نہیں ہوتا ہے ایک دینار میں یہ ابھی بتا سکتا ہوں میں لکھا نہیں ہے تقریبا میرے کو اس وقت ذہن میں نہیں ہے ایک دینار جو ہوتا ہے تقریبا 6 تو ایک دینار کی قیمت جو ہوگی اس وقت 16000 روپے کم سے کرے شدہ ساس روپے اخت دینار چھنو معمولی زان ان کے اور انسان کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے تو 16000 اور اگر ان ایام پیررز کے آخری ایام میں کرے تو آدھا دینار خیالات کرے ایسا کرنا مستحب ہے تو یہ تھے کہ انسان امساتی خاتون پاک گئی اور ابھی گسل وغیرہ نہیں کیا ہے تو گسل کرنے سے پہلے اگرچہ وہ جمع کر سکتا ہے صحبت کی جا سکتی ہے ہمیں گسل کرن اور اس کے بعد جمع وغیرہ کرے ہاں یمن ایام ورشاہ مسکنسپشن وہ آپ ہمیں ذہن سے نکالیں ذکر شکر کا موج بھی ذکر وذکار اور خاص کے نماز کے وارے میں ایک مسئلہ میں سکیپ ہو گیا وہ عرض کروں علماء کرام سے فرماؤن چونکہ نماز پانے جیسے حرام ایمن ایام وہ نہیں پڑھ سکتی تو علماء کہتے ہیں حیض والی عورت ان ایام میں نماز امیسے ازان گئی نماز وقت وہ غزو بنائے گسل شن کروں کی وہ صرف غزو بنائے اور مسئلہ بچھائے مسئلہ پہ بیٹھ جائے یہ جس کالیس نماز چور رکس دو رکس جتنا بھی وہ پڑھتی تھی تحت نماز تیرس کالیس بین مسئل ہم نے لکھا ہے لہذا ذکر خاتون کے جو حیز یا نفاس یا استعادہ میں ہو وہ ذکر اذکار کر سکتی ہے وظیفہ پڑھ سکتی ہے درود کوئی بھی درود ہو وہ بلا کراہ پڑھ سکتی ہے کلمات شرکی وہ پڑھ سکتی ہے بطور دعا ایک سور فاتحہ پڑھت آیت القرسی بطور دعا بطور تلاوت نہیں پڑھ سکتی مثال کے طور پر بچو خوز تو انہی ایام میں بطور دعا پڑھ سکتی ہے اسی طریقے سے اذان ہو گئی تو اذان کا جواب دے سکتی ہے حلقہ ذکر اگر ختم شریف آئیس وہ بھی ذکر اذکار پہ مشتمل ہوتا ہے ہمارے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے اگر موج بین آئیس اس کے پیر ایڈس چل رہے ہو پتہ ہے آدھ گرس ختم شریف ایمشن بچائر دیوان باتران نش ایمیز دیوان پیر سبس نش ایمیز دیوان یہ ناپاک ہے یہ صحیح ہے کہ شرعان اس کے لیے کیا حکم ہے لیکن وحی پہ یہ بھی ہے اگر سے ایون ختم شریف شرکت یہ ساری چیزیں جو کریں جو چیزیں میں نے بتائی وہ نہ کریں ایم ورہ ایم باقی چیز تو کرنے میں حرج نہیں صحیح وہ پکا سکتی ہے صحیح کہ باتر رہنیت صحیح کہ بانشلیت صحیح کہ پیرن یاز پیرن ہی خاترتی رہنیت اس میں خدا نہ خواستہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے تلہیز ایم چیز تو ذہن اسم اور سب سے آخری بات بس دون منٹر ترین منٹر انشاءاللہ یہ آرز اور اس پہ پھر انشاءاللہ اور خواست ہو جاتے ہیں ایترود مہیں استحادہ اور میں نے پہلی یاز کی ہے استحادہ یہ شو ایک تکلیف یہ شو دو ادھا کھاسن یہ شو مہنٹو تو استحادہ ایک بیماری ہے اور اسے خون آتا ہے آقی دو ایم چیز ایم اس شو کنٹرول گسن کے ایم اس شو یر خراب ایم اس شو جلدی جلدی اسی طریقے سے سلسلے بول کی بیماری ہے ایم اس شو پیشابی کتر بار بار یہ ہون تو ایسی صورت میں کیا کریں اب یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بے سر چیز ایتھن کنڈیشن میں انسان کرن یا وضو بنائی سام مسجد پاکست میں لوجن نماز ایم اس شو بیچار بے ہی میاب بے پیشاب کتر پیو میں یہ شو واپس آئی دی پر نیران گسن بے وضو کرنے بناون بے انہوں وضو دوبارہ آتا ہے پھر وہی ہو جاتا ہے شریعتی متحرہن چھو اکھ معامل سمز ایس اجازت کہیں دیوتموت رخصت کہیں دیوتموت اور وہ رخصت کیا ہے رخصت چھو یہ اگر یہ تیس نفرس کامل اکی نماز ہون وقت اکی نماز ہون کامل اکی نماز ہون کامل وقت اور اکھ کامل وقت سمز ہیچ نماز اکھ نماز با وضو پیڑت کے ہیں یہ شو وضو بناون اللہ اکبر ایمیشو بیشارس بے پیشاب کتریون ایمیشو بے ہوا خریش گسن ایمیشو بے استحادو خون یون یا ایمیشو بدل کانتیو ایمیشو موج بے ایسی یمشا سن پستان شا سن تیموکی اگر کان رو تو بچ نیران یا دختی آنک کان سو دو دا سن سو سفیدی سفیدی سان سو آب یونیران وہ بھی چونکہ ناپاک حرام ہے اور وہ کپڑے پہ اس کو نہیں مل سکتے یاد ایمیشو تیشو وضو فٹنک حکم علماء کرام دیون تو وہی شو معاملہ یہ کہ اگر یہ انسان وضو بنے اتعاو نماز بنے خطر مر ایمیشو بے یہ مرز یہ گا درہا بے ایمیشو بے یہ مرز یہ گاو بے ایمیشو بے یہ مرز یہ جس کالیس گسان گسان یہ شو کوشش کرن کوشش کرن کی پڑھا با وضو نماز مگر یہ جس کالیس ایمیشو کی موقعی میلن کی نماز مقلی وقت تھی کمپلیٹ اک وقت کوشش کرن باوجود کی حکم پور وقت میں با وضو نماز پہلن ایسی صورت میں شریعت متحرہ اس کو شرعی معذور کہتی ہے یا سچو شرعی معذور شریعی معذور اس کیچ ہوکم ایمیشو شریعت متحرہ بنا چونکہ ساسا ددک شریعت معذور قرار وہیں کیا چیز ہے ہوکم آپ کھڑے ہو جاؤ گے نماز کا وقت جب ہو جائے گا وقت آ گیا تو یہ بنیئے وضو کیا شریعت کا رہی وضو بناؤن وضو بناؤن پاتے اسی نہیں مسجد پاک اسمنس ایمیشو کیسے ریح خیرش ہوا کیسے نہیں خیرش شریع معذور اسم ایمیشو ان پیشاب و قطر اور بار باریں آتا رہیں بار بار فیڈی نہیں اس وضو تو کوئی حرج نہیں سوئے کہ اسی حالت اسمنس نماز پریت اور اس پر شریعت متحرہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کیونکہ سوچو شرعانیوان معذور تصور کرنے مگر وہیں شرعی معذور چاہسن ایمیشو شرعی معذور اسشووانی شرعانیو حکم کی یکیرین ایت نمازیز وقت آزمز کیسے لیڈ وضو ایکیلیڈ اگر ایمیشو بار بار تیئے عذور بار بار تیئے عذور گو ایمیش پھڑ رہا ہے یہ عذور عذور کی ہیں مگر تو یہ نہیں کہے گا کہ میں فیڈن ہوئی بلکل ہی کوئی نیسی وضو یہ میں چیز سی مازور تیمیش چیز سی مثال پیشاب کا مازور اگر ایمیش صاحب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر پیشاب کا تراث تو لیٰذا اسی پر باقی چیزوں کو قیاس کریں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا ہاں وہیں ایمسہ تھی نماز ہون وقت مکلو نئی نماز ہون وقت سٹارٹ گوئی یوت نئی نماز کا وقت سٹارٹ ہو گیا آٹومیٹکلی اس کا وضو شرعان ٹوٹ جائے گا ایمیش نو وضو کرو اچھا وہیں شو انسان دبن یہ کہ ایمیش آؤ مثال کے دور پر زہر پر اثر تھا ایمیش آؤں نے کئی ٹائم ایمیش نماز پڑی تو بنیو یہ معذور لیکن یہ روی اثر ٹو مغرب آؤں ایمیش آؤں نے ایمیش ٹوٹل وقتی کی پڑی ہے نماز بنیو یہ معذور تو شو کا سمجھ ہو یہ بہنیو معذور مگر وائی یوسیمیز نو نمازی وقت آؤں نمازی اثر پر نمازی مغرب تھا ایک پیرز دوران چھے میں صرف ایک لیڈی حضور گھا سن کسی لائٹ صرف ایک بار ہو جاتا ہے تو علماء کہتے ہیں ایک لیڈ گھا سنے کی صورت اس منشو ایمیش ٹوٹل وقت اس منشتی آئے روی جنمیز بیچارے برابر یہ برابر یہ پانچ سائلہ فیٹس ہوزو تو نہیں اگر اکی لائٹ تھی نیکسٹ وقت ایمیش گہ چی یہ معذور ہے اچھا وہیں آؤ شام پر خوبتانتا وقت ایمیش آؤ برابر اکھ وقت شام پر خوبتانتا گونے ایمیش کونی لائٹ یہ شام پر خوبتانتا گونے ایمیش یہ بنیو بے نارمل یہ روی جنمیش شرعن کے معذور تو اس پہ جو نارمل انسان کے لئے احکامات ہیں سوش بے نارمل ویا نیکسٹ ڈی چوہر دے ایمیش آپ بے آخواکتی یہ شو کوشش کرن نماز پر نہیں وضو کرن وضو کرن وضو کرن اور پورا وقت گیا ایمیش نماز پر کہ یہ بنیو بے معذور تو اس کو انشاءاللہ اس پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے ایمی عذور سے ایمی عذور وڑے اگر بدل کا چیز ایمیس لب نہیں تو آئیسی صورت میں اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا اور وقت خاتم ہوتے ہی اس پہ وضو کرنا کیا ہوگا وہ لازم ہوگا اگرچہ دوران ایمیس ایکی لیٹ ایسی آئی رزو گو متید ہے میں ایکی لیٹ زیادہ ضرورت کیا نہیں نماز کا وقت ہو گیا خاتم کو نئی نماز وقت کو سٹارٹ دی ہو تو اس پہ وضو کرنا لازم ہو جائے گا نئی نمازین خطر ایمیس شیلو پی اپرونی وضو چلنے ایمیس کیا ہیں وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین